اسلام علیکم بھائیو کیا علی خیر خیرت امید ہے آپ سب بھائیو اور میرے بینے خیر خیر سے ہوں گے ہز بھی معمول ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سب بھائیو اور میرے بینوں سے ذرخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور آگے تک شیئر کیجئے تاکہ دوسری سے اس کا پائدہ پہنچ سکے اور دوسری سے مفید ہو جائے تو آج میں آپ کو پیدر کٹنگ کے بارے میں آپ کو ایک کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کروں گا جو بہت ہی امپورٹنس ہے اور ہیلپ اور گوٹ ڈیپس ہے گوٹنگ میں چیز کی جو بہت مدد کرتے ہیں لہٰذا ویڈیو کو اینٹرک دیکھیں اور سبسکرائب دیجئے میرے پاس ابھی ایک چوزہ ہے اس کا میں پیدر کٹنگ کروں گا اس کا طریقہ بتاؤں گا اس کا یہ جو کیوں کرتے ہیں ہم ایسا یہ بتاؤں گا انشاءاللہ تمام پرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو میں اس چوزہ کا پرکاٹتا ہوں اس کا اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کی گروت جو ہے اس نے مدد کرتے ہیں یعنی جو خون جو بلڈ اس کی پر پر لگ جاتا ہے اس کی killed پر مدد کرتا ہے اس کی باڈی پر لگ جاتا ہے تو وہ صیحت ہے آپ ہو جاتا ہے جو ایک چیز ہے بلڈی کا زیادہ بلڈی کو slash breast ya 훨씬 جو اس کی باڈی پر لگ جاتا ہے اس کی پر کی بلڈ جو ہے جو پر کی گروت میں مدد کرتا ہی تو اس کے باڑی پر لگ جاتا ہے تو اس کی گروت میں مدد کرتا ہے دوسری بات یہ کہ اس کی فیدر کٹنگ کی جائے یعنی مہینی بات یا تیسری میں ایک کروں گا اس نے اپنے ایک ڈیزیز کا ٹریٹمنٹ بھی برکارت نے جس طرح جب چوزہ یا نیو برن چوزہ ہوتا ہے اس کے ہفتہ دو ہفتے بعد آپ دیکھ ساتے اس کے پر نیچے زمین کی طرف گری ہوئی ہوتے یعنی وہ پر نیچے کی طرف پیلی ہوئی ہے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا تو وہ جو ہوتا ہے نا اس کی ایکولایا سرمونیرا بیکٹریہ اس میں برت اس میں اٹیک کرتا ہے اور اس کی جو ایک گروہ تو افکت کرتا ہے یعنی اس کی جو بیکٹریہ زمین پر ہوتے یا گندگی کیا ہمارے جو برتنیاں گندی ہو یا جگہ گند ہو تو اس کے وجہ سے جو بیکٹریہ وہاں موجود ہوتے یا زیادتر سے مولینہ یا پیکولای ہیں وہ ایکس کو بھی متازکت دیتا ہے اور دوسرے چکس کو بھی جو نیو برن چکس ہوتے تو توڑا خاموش رہتے ہیں اور توڑا بیمار بیمار لگتا ہے تو اسی وجہ سے ہے آپ اس کے جو نیچے گرے ہوئے جو چوزہ ہوتا ہے آپ کو پتا چلے کہ اس چوزے جو پر ہے وہ نیچے زمین کی طرف کئی ہوئے تو آپ اس کے پر کار دے تاکہ وہ جو بلڑ ہوتا ہے وہ اس کے وجود پر لگ جائے وہ سر چیاتی آپ ہو جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا ہے زیادتر چوزے جو ہوتا ہے وہ یعنی کمزور ہوتا ہے اور اسی پر پربوت ہوتا ہے آپ جو دور سے اسے لگ رہا تھا کہ یہ مقبوت ہے ہوتا کتور ہے لیکن جب ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے تو پھر وہی ریجلٹ ہے آپ کو نہیں ریالیٹی وہی نہیں ہوتے تو اسی وجہ سے ہے آج میں اس کا پر کٹوں گا آپ کو طریقہ بھی بتاؤں گا یہ دو کہ یہ پر ہے یہ میل ہے میل چکے یہ اس کی تاج بھی دیکھ سکتے ہیں یہ میل چکے اس کی پر بھی یہ میل جو ہوتا ہے یہ اس کی پر جو ہوتا ہے یہ توڑے کم ہوتا ہے تعداد میں اور اس طرح جو یہ یہ دیگو اس طرح بیر کی طرح چوٹے چوٹے چھوٹے چیز سیدیں نکلے ہوتے ہیں دو تین پر جو یہ کمر پر پر پڑے ہوتے ہیں ہم اس کے پر کٹیں گے یہ دیکھو اس کے پر کٹنا اس کے پر تھوڑے سے یہ در جو سریعہ نکلے ہوتے ہیں یا یہ اس طرح پھر جو اینکے جو رہ گئے تو اس طرح اس طرح اس طرح اس کی پرکٹ گئی ابھی دوسری بھی اس کو بیلنس کریں گے اس طرح اس کی سریعہ جو اس طرح کریں گے یہ دیکھو تو یہ ہو گیا بھائے ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ دوسری بھی اس کا پائدہ پہنچ جائے اور یہ انفارمیشن کو بھی ملے تو تب تک کے لئے خدا حافظ اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اسلام